اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی یومن الخائفین و جنجل صالحین و جزاو المستقبرین ایو لکو ملوکم و یستخلف آخرین و سلاة و سلام علی رسول سخلین محبوب رب المشرقین و المغربین جدل حسن والحسین نبینا سیدنا ابل خاسم محمد اللہ الرحمن صلی اللہ علیہ وآلہ التیبین الطاہرین المعصومین لا سیم و بخید اللہ فی الارزین روحی بارواحنا لطراب مقدم انفتا و لانت اللہ علاہ دائے مجمعین من الان لا بیام یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشاہی صدری و یسری عمری وعلو لکتتو من لسانی افقو قولی اما بعد فقد قال اللہ و تعالیٰ فی کتاب الہقین و القرآن المجید یا ایواللذین آمنوا تقو اللہ و قونوا ماہ الصادقین اللہ و علیہ وآلہ التیبین اللہ حمد اس طرح یہ پہلے دس دن پر دوسرے دس دن اور پھر آخری دن آ جائے گا کہ جب ہم ہی سوچیں گے کہ شاید ہم اتنا کچھ نہیں کر سکے جتنا ہمیں اس مہارک میں کرنا چاہیے تھا میں نے پہلے پر خدمت میں عرص کیا کہ ہم جب تک پرسنلی انڈیویچولی خود کوشش نہ کریں اپنے آپ کو اس مہینے میں بہتر بنانے کی جب تک فائدہ اور تاثیر اتنی زیادہ نہیں ہے صرف اگر یہ گھنٹے کے لئے ہم روزے دار بنیں یعنی جب ہم مجلس میں ہیں یا ممبر میں ہیں یا مثل درس میں آئیں تب ہمیں لگے کہ ہم روزے میں ہیں تو پھر خوب اثرات ہوں گے لیکن اتنے اثرات نہیں جتنا آپ پورا دن اگر یہ تصور کریں کہ آپ روزے کی حالت میں ہیں اور آپ فیسے نہیں ہیں جیسے پہلے ایام میں ہوتے تھے خود بہ شابانیہ میں کہ جہاں میں نے کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں عرص کی کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کی دن بہترین دنوں میں سے ہیں اس مہینے کی راتیں بہترین راتوں میں سے ہیں اس لئے ماہ مبارک کے ایام کی عبادات دعائیں اور رات کی بھی احمال عبادات دعائیں بلکل مختلف ہوا کے ایام میں سے ظاہران لگتا ہے کہ بہت ساری ہیں لیکن اگر تھوڑی تھوڑی سی بھی اگر اپنے حساب سے بڑھنا شروع کریں تو اور ترجمہ کے ساتھ دعائیں چھوٹی جو دعائیں ہیں جو ہم پڑھتے ہیں نماز کے بعد پڑھتے ہیں روز کی دعا ہے اگر وہ تھوڑا سا ترجمہ پر دھیان دیں تو یقینا ہماری معرفت میں اضافہ ہوگا خوبصور ہے عربی زمان شاید ہم سب کی اس طرح نہیں ہیں جس طرح ہونی چاہیے اچھا افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ عرب ملک میں رہتے ہیں کتنے سالوں سے مگر آج تک عربی شاہی نہیں ہو پاتی ہوگا تو یہ بھی ایک علمیہ ہے کہ ہم اتیاگل جہاں رہ رہے ہیں اتنے عرصے سے اور ویسے بھی عربی زمان جو ہے وہ قرآن اور حدیث کی زمان ہے اور اس سے ایسی اپورسنٹی شاہد آپ کو کئی اور نہیں ملے ہم یہاں رہتے ہوئے گر آپ عربی سیکھ لیں تو تو کوشش بہرحال کریں کیونکہ بہرحال جو ہے وہ اسی کتاب اور کتاب اللہ اور حدیث سے انسان کا سروکار زیادہ ہے تو اگر ہم ترجمہ پڑھے ہیں ان کی دعاوں کا تھوڑا 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 بھی تو آپ کو پتے سے رہا ہے کہ میں خدا سے مانگ کیا رہا ہوں اب میں مانگ رہا ہوں یا علیو یا عظیمو یا غفورو یا رحیم اب میں رٹی ہی زہر ہے پچھ بن سے پڑھ رہا ہوں تو تو جیسے رمضان آتا ہے تو اوٹومیٹکلی وہ بھال آ جاتی ہے جو پڑھتا ہے آت میں لیکن مانگ کیا رہا ہوں اللہ ماتخل علیہ اللہ القبول السرور نہیں میں مانگ کیا رہا ہوں یہ ضروری ہے جب مجھے پتہ ہی نہیں میں مانگ کیا رہا ہوں معرفت یعنی توجہ کے ساتھ اور وہ دیکھا قرآن میں اشاد ہوتا ہے کہ تم جس طرف بھی اپنے چہرے کو لے کر جاؤ گے ہر طرف تمہیں خدا ہی نظر آئے گا یعنی توجہ یعنی تمہیں خدا ہی نظر آئے گا یعنی تمہیں ہر جگہ میں خدا ہی کی نشانیاں نظر آئے گی چاہے تم اس طرف پڑھتو چاہے تم اس طرف پڑھتو چاہے تم آسمان کو دیکھو چاہے تم زمین کی طرف دیکھو چاہے تم اپنی طرف دیکھو تمہیں صرف نشانیاں انتہیک کی نظر آئیں گی اور نشانی کس لئے ہوتی ہے تو یہ آپ نے گلیوں پہ وے لکھا ہوا ہے یہ نشانیاں ہیں کس کی نشانیاں ہیں ہم سب اللہ کی نشانیاں ہیں کیوں نشانیاں ہیں تاکہ ہم اپنے رب تک پہنچے ہیں لیکن اگر ہم اپنے ان نشانیوں میں کھو جائیں انسان اپنی طرف دیکھو اور اپنی ذات میں کھو جائے اپنے نفس میں کھو جائے اپنی خواہشات میں کھو جائے تو پھر وہ کمرہ ہے اور غافل ہے یہ سب نشانیاں اس لئے ہیں کہ ہم ان سب کو دیکھتے ہوئے اپنے بروردگار کی طرف پہنچے اور یہ دعائیں ایک وسیلہ ہیں اپنے بروردگار تک پہنچنے کا کیوں انسان حال بلند کرتا ہے اس کی بارگاہ میں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بے نیاز صرف مانگ رہا ہے جو فقیر ہے یعنی اپنے فقر کی اور محتاجی کے لئے پھیلا رہا ہے اس کی بارگاہ میں اسی کی طرف آج پھیلا رہا ہے اور ہاں پھیلا رہا ہے کیونکہ وہ دینے والا ہے یہ جو فقر اور احساس ہے انسان کی کم طریقہ خدا یہ ہی چاہتا ہے بندہ اس طرح میرے سے بات کرے میرے سے مانگے بات اگر آج کا احساس بھی خدبہ شابانیہ میرے سے ہے وہ دعا کا احساس ہے کہ اس مہینے میں دعائیں کیا ہیں مستجاب دعا مانگو افتاری کی بر مانگو سہری کی بر مانگو رات کی دنائی میں مانگو اور کتنی ساری دعائیں اللہ نے ویسیہ میں دیئے ہیں فلانی دعا ہے اگر آپ روز پڑھیں تو آپ کو حج بہت اللہ نصیب ہوگا اسی طرح اور دعائیں شب قدر کیا محاد ہے یہ دعائیں ہیں تاکہ یہ دعائیں کا مہینہ ہے یہ دعائیں تستخان ہیں لیکن اب مجھے کیونکہ میں عام زندگی کی بات کر رہا ہوں عام معاشرے کی بات کر رہا ہوں اپنی بات کر رہا ہوں ہم نماز پڑی اللہ و اکبر اللہ و اکبر بزا اللہ و اللہ سلام علیہ وسلم ارشاد فرماتا ہے کہ نماز کے بعد بہترین تاقیبات تذبیح ہے یعنی تاقیبات نماز کے بعد کی جو سیزیں آنے ہیں اس کو کہتے ہیں بہترین تذبیح ہے چٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام امام فرماتے ہیں کہ تذبیح جو ہے وہ ہماری چٹ والدہ کی جو تذبیح ہے جو نماز کے بعد وہ ہزار نوافل سے بہتر ہے ہزار نوافل یہ نوافل آزار میرے نہیں بول رہے مولا مولا اپنے نوافل کی بات کر رہے ہیں یعنی جو امام نفل پڑھتے ہوں گے اس سے رہتر ہے یہ تذبیح نماز واجب کے بعد ادا کرنا اور تفاقر کے ساتھ یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی چونتیس دفعہ جب کہا رہے ہیں کہ اللہ ہی سب سے بولا ہے اللہ ہی سب سے بولا تھا آپ خود دیں گے ہیں تھوڑی دلے لیکن کیونکہ ہم اس مانتی دور میں اتنے زیادہ ڈسٹریکٹ ہو گئے ہیں کہ ہم ایک منٹ سے زیادہ ہماری کئی توجہ ہو ہی نہیں پاتی ہے آج پہ ہمیں سال کے دور پر ٹی وی دیکھ رہے ہیں دو سو چینل ہیں ایک دیکھا دو دیکھا ایک منٹ میں ہم نے کئی سو چینل گزار دیئے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم ڈسٹریکٹ ہیں ہمیں سمجھ نہیں آرہ کرنا کیا کیا چھوڑی ہم اس کو ڈٹاو نہیں اس کو ڈٹاو نہیں اس کو ڈٹاو پہ چل رہے ہیں ہاتھ میں موائل ہے جو گرتا ہے دات میں وہ تلتا ہے وہ مازالت سامنے نہیں اپنا روکی اپنا روکی ایسی لوگ آج کن اتنے زیادہ ہیں فہمی آباس میں بیٹھے میں بات ہی نہیں کر رہی ہیں سب اپنے اپنے موائلوں کے انتیسوں سے باتیں گر رہے ہیں کوئس کو بول رہا ہے کوئس دوست میں دو دوستوں ہماری جو ذات ہے وہ اندر چاہیے ہیں ہمزاد جو آپ کہتے ہیں ہمزاد بلاتے ہیں بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو علم آتا ہے وہ اندر سے ہمزاد بلاتے ہیں ابھی بچہ جو ہے یہ بچہ جو ہے وہ اس کا سب کچھ اس گیل کے اندر ہے اور یہ اس کے اندر اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے کہ میں یہاں ہوں میں کھل رہا ہوں میں کھل رہا ہوں وہ اس کی طریقہ کر رہا ہے آج امریکہ میں آپ دیکھتے ہیں کہ سکول میں حملے ہو گئے اتنے سو بچے مار دی یوں مار دی ہے اتنے سولہ سترہ بچے گن پر کیوں ہے جب وہ جو ہے وہ گیم سارے کو کھیل رہا ہے وہ جو گن والے گیم کاؤنٹر سٹرائک ہے کال آف ڈیوٹی ہے وہ جب سب بیٹھا ہے دھڑ 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 اور پورا نیٹ ورک پہلا ہے تو اس کو عادت ہو گئی ہے اب جب اس کو اناد تو اس کو یہ گین ہے یہ وہ بروچل ہو گئی ہے اس کے لیے مارنا ہے نہیں جو سکت ہو گئی مارنا ہے کو فرق نہیں بڑھتا وہ ایسی ماں دیرز نہیں جاتا ہے حرام لوگ میں اتنے زیادہ ہیں خوراکیں ساری حرام ہیں تو انسان کبھی بھی دیکھتا ہم تویسے نہیں کرتا تو ہم اتنے ڈسٹریکٹ ہیں کہ کچھ دیر کی زیادہ ہم سے تعمل نہیں ہوتا اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتا ہے نماز پڑھتا ہم سے ایک منٹ دوانی مانگی جاتی میں جانے مطلب مارس یا پلوٹو کی زکر نہیں کر رہا میں اسی دنیا کے زکر کر رہا میں خود اسی دنیا سے آیا ہم ہم ایک منٹ سے زیادہ دوان ہی مانگتے خدا سکتے ہیں آپ ریکٹے کر کے دیکھیں ایک منٹ صرف کچھ نہ ہو صرف خدا ہو چوبیس گھنٹے میں ہمارے پاس وہ ایک منٹ نہیں ہے نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ ہم نے اتنا اپنے آپ کو دنیا کو دے کیا ہے وہاں سے دوان ہی مانگتے ہیں اب یہ پروگرام کرانے تو ہم آؤں کا سکتے ہیں اور ہوتری لگی تو ہاں اب وہ ہم سے اسمالی اور لوگ پڑھتے ہیں اب وہ گھنٹے ہیں دو کھٹے دو ایک اکڑ ہو رہی ہوگا آخر میں آئے گے ہوئے کیوں کہ آ جاتا نہیں ہے جبکہ میرا چوتھا امام sigادہ علیہ السلات학교 صلاason اللہم اللہم sallialla ammus 북ا dahil muhammas صحیحfihahe lal G Verbhalbdayim صحیحbihaheinım م مہترین سجدگی گزا ج Path начfanes زندگی گزارا جاưỡاگر ہم اس کو غرل نہیں سکتے امام فرماتے effectively اے بے نیازوں میں سب سے بے نیاز میں مہتاجوں میں سب سے بڑا مہتاج ہوں یہ تو آئے گی قرآن ہے کہ رہا ہم تم فقرہ اللہ تم سب مہتاج ہو اللہ کی طرف مہتاج ہے کو کہاں ظاہر کرو کیسے ظاہر کرو مہتاجی ظاہر کرنی ہے اس کے آگے مجھے دکھانا ہے کہ تُو بے نیاز ہے پروردگار آج ہوں ہماری زندگی کہ چاہے ہو ذاتی مسئلے ہوں چاہے ہو استعمائی مسئلے ہوں سب اسی وجہ سے ہے کہ ہم اپنے پروردگار سے دور ہیں اور بہترین چیز اپنے پروردگار سے قریب کرنے کی دعا ہے دعا مانگے پلٹ گئے آپ آپ آگے اس کی بارگاہ میں آگے فوراں آگے دعا کا کوئی وقت نہیں دعا کے لیے کوئی جگہ معین کرنا ضروری نہیں آپ کے بھی دعا آگے خدا تو نہیں کہہ رہا کہ فلانا فلانے چاہے آو یہ سنڈے کے سنڈے چرچ آو یہ فلانے دن مندار آو نہیں پروردگار کہہ رہا جہاں ہو جیسے ہو چاہو مانگو پلٹو میری طرف ان اللہ یہ ہے بتاک بابی میں دعا کرنے والوں سے محبت کرتا مہر پلٹو تو ساہی دعا تو مانگو بار بار پروران تارا مانگو مانگو میں مفتدار کرنے والا ہوں پھر ہم کہتے ہیں دعائیں مانگتے ہیں مہر پلٹو مفتدار بھی نہیں ہوتی دیکھیں ہر چیز کے شرطہ بشنوتہ ہر چیز کے شرائط ہیں کیا وہ شرائط ادا ہو رہی ہیں پر اگر وہ سب ہو بھی رہی ہیں تو کیا جو میں مانگ رہا ہوں وہ میرے فائزے کی چیز ہے کی نہیں ہے اب میں ساتھ درزور پر میں اپنی بارت دار رہا ہوں ہم ایسی مانگتے ہیں اللہ سے جیسے ایک چھوٹا بچہ کسی دکان میں جائے اور ایسی چیز کو انگلی رکھے تو اس کے لئے نقصان دے ہو کوئی ایسا کھلونا کوئی ایسی چیز بھلو یہ چاہیے آپ کے لئے نہیں ہیں یہ بڑے لوگوں کے لئے آپ کے لئے نہیں مجھے یہی چاہیے مجھے یہی چاہیے بھلو بیٹا نقصان دے یہ آپ کے لئے یہ چیز آپ کو نقصان دے نہیں سمجھ میں ہم میں ایسی ہیں اللہ کی بارت ہمیں ہمیں اس کی مخلوق ہیں ہم بچے ہیں بالکل ہم برودگار یہ دے دے یہ دے دے فلانی چیز دے دے وہ بہتر جانتا ہے دیدی تو یہ کفر کرنے لگ جائے گا دیدی تو اس کے لقصان ہو جائے گا دیدی تو یہ ہو جائے گا لیکن ہمیں نہیں بتا ہم مانگے جا رہے ہیں آیت اللہ شہید دستک ہے آپ کی صلوات ان کی درجات میں دعفہ فرمات اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں ایک عالم دین جو عالمان بندر اپاس کی طرف جہاں پر ساحل لگتا تھا پرانی بات ہے کافی تو زمان ان لوگ کشتیوں میں حج اور عمرے کے لیے جائے کرتے تھے تو کہتے تھے علموں اور کچھ لوگوں کا گروہ اس فہان سے وہاں پر آیا اور کافی ایک مہینہ مسافت تیہ کر کر یعنی زمانے میں سواریاں ہوتی نہیں دس دن یہاں لگے دس دن یہاں لگے جب وہاں آیا تو وہاں پہ جو سوار کرنے والے ویزا دینے والے تھے جو بے حکومت ہی انہوں نے ان کو انکار کر دیا انہوں نے کہے ہم آپ کو اجازت نہیں دیتے اب یہ کہ ہم اتنا سفر کر کے آئے ہیں اور ہم نے آگے جانا ہے تو یہ بڑے دل پر داشتا ہوئے کہتا ہے ہم نے انہوں نے مسجد دے دی انہوں نے مسجد میں نماز پڑھی اور اس کے بعد انہوں نے مسجلس رکھی مسجلس میں بڑا گریہ کیا اور بڑا خدا کی بارگاہ میں توصل کیا کہتا ہے چند دن یہ سلسلہ جاری رہا اور بہت رکت کے ساتھ انہوں نے گریہ کیے کہ خدا ہم یہاں تک آئے تھے اب ہم یہاں آچا کے نہیں جارے چار دن بعد وہ کہتا ہے گورنمنٹ کا آدمی آیا انہوں کے لاپ لوگ جانا تھا ایک شخص کو دیکھا جو انہیں گروہ میں سے تھا تو اس کی عزیب سی حالت تھی حواظ باختہ تھے تو میں نے مجھے کہ مگر تم تو حج پہ نہیں گئتے تو کہتا ہے ہم جیسے یہاں سے سوال ہو کے نکلے تو راستے میں ہمیں چول پڑ گیا سب کسپلوٹ دیا پھر ایک اور جگہ پہ جہاں ہم رکے تھا وہاں پہ کوئی بیماری پھیلی ہوئی تھی جس بیماری سے سارے لوگ مر گئے صرف میں بچ گیا خدا بچانا چاہتا تھا مگر بار بار مانگ کے مانگ کے مانگ کے مانگ کے اپنے آپ کو مانگ دی ہم بھی اپنی زندگی میں بہت بہت یہی کر رہے ہیں کیوں نہیں ہو رہی میری یہ دعا پوری کیوں نہیں یہ ہوتا کیوں نہیں یہ ہو رہا اگر آپ سب کچھ صحیح کر رہے ہیں اور نہیں ہو رہا جس کا مطلب ہے کہ خدا بہتر جانتا ہے اسی لئے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیں کی برمدگار جو میرے حق میں بہتر ہو کر میرے حق میں بہتر وہ جانتا ہے میں نہیں جانتا کل میرے نہیں کیا اچھا ہے کل کرا میرے نہیں کیا چیز اچھی میں جانتا ہوں پڑھو دیکھا یہ دے دے وہ دے دے فم دے دے ہر چیز ہی دے دے مجھے وہ دے دیا تو اب میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں ہر طرح کی لوگوں سے ہمارا ظاہرہ باسطہ ہے چاہے وہ ایک آدمی کوئی چھوٹی سی کاؤن کرتا ہو چاہے کوئی پلینیر ہو ایک امیر آدمی ہرپ باتھی اس کے سر میں در تھا میں نے جیسوس کے بات کو کہہ رہا ہے میرے در میں شدید سر میں در دو رہا ہے اور اس ٹائم اگر تم اسے ایک کروڑ پہ بھی لے گا میرے سر کا در سر ہی کرنا دے دوں گا یعنی ہر شخص کو ایک الگ مشکل ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ظاہرہاں وہ شخص کے پاس پیسہ ہے سب کچھ ہے تو بہت سکون میں ہوگا نہیں ہے سکون میں ایک کو ایک ایسی مشکل ہے جو ہم نہیں جانتے ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ سامنے سکون میں نہیں ازدانے ہوگا خدا کا شکر کریں کہ اگر ہم دو روٹی سکون سے حلال لکمیں کھا رہے ہیں اور پور برکت ہے گھر میں ساتھ گھر والوں کے بیٹھے ہوئے ہیں اسی پر ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے ہیں ہمیں نہیں پتا آپ اطراف میں کہاں ہم دیکھتے نہیں ہم ہمیشہ اپنے سے نیچے دیکھ رہے ہیں اپنے سے نیچے دیکھیں تو آپ کو اوپر کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ نہیں ہے وہ نہیں نیچے دیکھیں کیا کچھ نہیں ہے آج سالے میں آنکھیں دیکھ رہی ہیں زبان بول رہی ہے حواظ بالکل ایکٹیو ہیں لیکن اگر آپ بعض لوگوں کو اپنے اطراف سے دیکھیں کتنے لوگ نہیں سکتے کتنے لوگ نہیں سن سکتے کتنے لوگوں کے ہاتھوں میں مشکلات ہیں کتنے مشکلات ہیں آپ دیکھیں تو آپ یہ نہیں کہ خلانا خاصتہ اللہ نے ان پر رہے ہیں یقیناً وہ بھی اس کیلئے کوئی اور مسئلہ آتا ہے ہم نہیں اس حکمت تک پہنچتے لیکن اگر میری زندگی کی سانسیں صحیح چل رہی ہیں شکر کرنا چاہیے اور اس کو صحیح استعمال کرنا چاہیے پتہ نہیں کب سانس رک جائے اس لئے ہم جو دعا مانگے اس کے لئے پہلے تو ہم ان شرائط کو پورا کریں جو دعا کی شرائط ہے کہ اول تو انسان شریح آجات کی طلب کرے حرام کی طلب نہ کرے اور انسان مانگتے ہو خود غرض نہ ہو لیکن سیرت آئیمہ سے لیں کیا مانگ رہا ہے آئیے جا کے مدینہ کے اس گھر میں دیکھیں کہ جو چھوٹا سا گھر تھا کہ بقول امام خمینی کے یہ کوچے بنی حاسن کا چھوٹا سا گھر تھا مگر اس نے دنیا کو دیا کیا کیا دیا ایک علی جب نے ابھی طالب دیا پوری دنیا تو ایک حسن و حسین دیئے پوری دنیا تو جو بشریت کی بقاہ تک کے لئے وہ سیدہ کا اللہ امام خمینی کے لئے اس سیدہ نے اس گھر کو اس طرح رکھا کہ وہ مدینہ کا چھوٹا سا گھر تھا مگر فرشتوں کی آمد و رفت کی جگہ تھی گھر تھا کیا دعا مالتی ہیں میرا دوسرا امام کہ جہاں اور ہماری اولادیں ان پر قروان ہو کیا فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی اپنی والدہ کو اپنے لئے مانتے میں نہیں دیکھا اپنے لئے مانتے میں دیکھا کل میری بیٹی چھوٹی تھی ہے اس کا پہلا روزہ تھا تو میں نے اسے پوچھا کیا دعا مانگی تو کہہ رہے ہیں کیونکہ بابا وہ بینی سیدہ ہمیشہ دوسروں کے لئے دعا مانگتی تھی تو میں نے پہلے دوسروں کے لئے دعا مانگتی تھی یہ تربیہ تھا اس صیرت کو اپنے زندگی میں داخل کرنا ہے کہ پہلے ہمسائیوں کے لئے دعا مانگتی پہلے رشتداروں کے لئے دعا مانگتی پہلے دوستوں کے لئے دعا مانگتی پہلے دوستوں کے لئے دعا مانگتی پہلے 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 یہ سب یہ دعائیں یہ ساری چیزیں کہ کسی طریقے سے شاید کوئی ایک کنیکٹ ہو جائے آتا سے کنیکٹ ہو تھوڑی دیر کے لیے کنیکٹ ہو جائے اور بہترین دعا میں نے پہلی بھی عرض کیا کہ ظہور امام کے علاوہ کوئی بہترین دعا نہیں ہے انسان کو انسان ظاہر تو کرے کہ انسان کس کا ماننے والا ہے دعاوں سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اندر سے گیا اور انسان جب کسی ایسی جگہ پہ جائے کہ جہاں ہو کہ دعا مستجاب ہونی ہے وہاں کیا دعا مستجاب ہوگی پھر دوارہ ہم اس ساتھ کا ذکر انہوں نے مکہ میں ایک عالم ادین تھے ان سے اس بات کو کوٹ کیا کہ ایک شخص نے انہیں بتایا کہ حج پہ گیا ہوا تھا ساتھ آٹھ زلحج تھی اور مفقہ رش ہوتا ہے مجزد الحرام اور مکہ کے اندر کہتے ہیں میں صبح اکتم اٹھا دیکھنے کے لیے تو دیکھا کہ ساری سڑکیں فالی ہوئی ہیں ساری جگہ کوئی بھی نہیں میں تاجب کیا کہ یہاں پہ تو ہونا چاہیئے تھا اس ٹائم تو لوگ مینہ پہ ابھی جائیں گے ابھی تو یہی پہ ہونا چاہیئے تھا تو کہتے ہیں مجھے کوئی نظر نہیں آیا تو اچانت سے ایک نکاب پوش سامنے سے آتا وہ دکھائی دیا تو میں نے کہا کہ میں اس سے پوچھوں کہ 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 کہاں چلے گا میں نے کہا کہ جتنا وہ قریب آتا چلا گیا میرے بدن کے اندر ایک عجیب سی کیفیت مرتب ہونا شروع ہو گئی میرے قریب آیا اور اس نے اپنے نکاب کو ہٹھایا بس میں نے اسے دیکھا تو میں وہیں ساکت ہو گیا کچھ بول نہیں پایا اور پھر اس نے اپنے نکاب کو بند کیا اور میں نے اچانت سے دیکھا تو لوگ چل رہے ہیں یہ تھوڑی دیر کے لیے میں کہیں اور تھا تو آلیہ دین نے اسے پوچھا کہ تم نے مکہ یعنی خانہ قعبہ کو دیکھ کر خدا کی گھر کو دیکھ کر پہلی دعا کیا کی تھی تو کہتا ہے میں نے پہلی دعا یہ کی تھی اللہم ارنیت اللہ ترشیدہ کہ مجھے وہ درقشان چہرہ دکھا دو عید میں جو ہم پڑھتے ہیں ہم زمانہ کے لیے کہ مجھے خدا وہ درقشان چہرہ دکھا خدا نے دکھا دیا تو وہ آلیہ دین کہتا ہے کاش تم نے یہ بھی مانگا ہوتا کہ میری اس سے کلام کرنے کی بھی توفیق دیا شاید میں کفتگو بھی کر دیا دعا یعنی ایک لمحہ کنیکٹ کر دیتی ہے چھوڑ دیتی ہے آپ کے سارے رشتے عزیان محترم دنیا کے سب ڈیپینڈنٹ ہیں یہ آپ کے سارے واسطے آپ اس پر ڈیپینڈنٹ ہو اس پر ڈیپینڈنٹ ہو سب گر جائیں گے گر جاتے ہیں نندگی کے اندر آپ کہتے ہیں میرا کام بلانا شرط تو کرائی دے گا بس کرائی دے گا نہیں کرا پاتا خدا کر سکتا ہے سب کچھ ہاں خدا سے کہیں کہ میرا وسیلہ کرا آٹھ دے اچھے لوگوں کو وہ بناتا ہے ڈیپینڈنٹسی صرف اس پر ہونی چاہیے ایک سار صرف وہی ہے آپ زندگی میں بعض اوقات اپنی ایسی جگہ پر دیوائے میں لگ جاتے ہیں کہ بس آگے یوٹن نہیں ہے دیوائے رہا تھا دھکیل دیا زندگی کے مصیبتوں نے غموں نے صحت نے پریشانیوں نے کون آپ کو وہاں سے پلٹاتا ہے صرف پر ہونے پلٹائے گا اور کوئی نہیں پلٹا سکتا یہ مہینہ ہے اس لئے کہ ہم اپنے رب سے رابطہ جو ہے کچھ تعلقات بنایا جانے وہاں اس نے خرق کیوں کیا ایسا کس لئے خرق کیا کنتو کنزن مخفی ان میں چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا پہچانا جاؤں میں نے نور محمد کو خرق کیا میں پہچانا خدا پہچانا خدا چاہتا تھا کہ مجھے پہچانے لو اور پھر رسول خدا ارشاد فرماتا ہے کہ میں اور علی ان کی نور ختم میں ہے لیکن اتنی زہمتیں انہوں نے کی اور آ کر ہمارے لئے تقریفیں برداش کی سب کیا اور ہم پھر اس پرودگار کو چھوڑ دیں اپنی زندگی میں وہ نہ ہو ہماری زندگی میں تو پھر ہم کس کے بندے ہیں اپنی خواہشات کے اس دنیا کے قیامت میں مالک کون ہے اس دن کا یہ دنیا یہ خواہشات یہ وہ پھرودگار جس نے میں خرق کیا ہے ہم کنیکٹ ہوں آج جانے ہوتا ہوں اور یہ تو زندگی کی جو ریل چل رہی ہے یہ رکتی نہیں ہے یہ دھکیل رہے کی قبر میں جب رکے گی ہے ابھی سوچیں ابھی نہیں ابھی تو ٹائم نہیں ہے ابھی تو میں جوان ہوں یا ابھی میں کام پر ہوں ابھی میرا کام چل رہا ہے ابھی میری پڑھائی چل رہی ہے ابھی یہ تو کبھی بھی نہیں ہوا آج یہ ہے کل کچھ اور ہوگا پھر کل کچھ اور ہوگا اسی پیسج میں میں نے ٹائم نکالنا ہے اسی چیزوں میں سے میں نے چیزیں نکالنا ہے اسی میں سے میں نے وقت نکالنا ہے انہیوں میں نے قرآن پڑنا ہے اسی میں میں نے اپنے اولاد کی دربیت کرنی ہے ٹائم تو کبھی بھی نہیں آئے گا کتنے لوگ آپ لوگ یہاں کئی سالوں سے ہوں گے پتہ بھی چلوں اٹھاران سال پیچ سال تیس سال آپ کے لگے کل کی بات تھی ہے زندگی بزرگی ایسے ہی ہے وقت مولای کائنات کیا ارشاد پر آتے ہیں کہ جس طرح بادل سر کے اوپر سے گزرتا ہے کتنی لئے سے گزرتا ہے آپ بھی بادل دیکھیں وہ وہاں چلا آتا ہے کہ زندگی فرصتیں ایسے ہی ہیں گزر جاتی ہے آپ یہوں سے بچیں کہ پھر کوئی موقع ملے جب موقع ملے فوراں اویر کر لیں جب کیفیت ہو جب حال بیدہ ہو مولا کائنات کہتے ہیں کہ لطیف نکتوں کو تلاش کر اور جب دل سخت ہو تو واجبات پہ اقتفاق اور خانے ہیں واجبات مثلا ہے کہ ہم نے امام کو لیا ہی نہیں اپنی زندگی میں ہم امام کو بس ہمیں مولا وارس ہیں مولا وارس ہیں یقیناً وارس ہیں لیکن وراصلت کی سنفیت تو اجاد کرے ہم اپنے وجود کے اندر کہ ہم کچھ تو کہلائیں کہ مولا کے ماننے والے ہیں کچھ نہجو بلاغا کھولیں کچھ حکمت کھولیں کچھ ان چیزوں کو اپنی زندگی میں implement کریں نہجو بلاغا میں امام ارشاد پر ہوتا ہے اپنے بہت زیادہ آپ کو ذہمت نہیں دوں گا بہت سٹرس نہیں جانا چاہتا کہ پھر آپ بولیں روزہ میں پیسے روزہ کی آلہ تہلے گرمی ہے پھر اوپر سے مولانا صاحب پھر بہت سٹرس دے دیتے ہیں بہت سٹرس لینی چاہیے اب بلکل ریلیکس ہوں واہ 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 کر کے آپ بھی چلے جائیں میں بھی گھر آگے چلا جاؤں آپ کو تو کچھ ہوگا مجھے تجھے میں لفافہ ملی جائے گا آپ کو کیا ملے گا بجللہ بیتر جاتا ہے لیکن آپ ہی کچھ لے کے جائیں تو تھوڑی سی سٹرس لینی چاہیے ریلیکس چل گئی ہے اور آخرت کے لئے اور دنیا کے لئے تو بیسے کہ کتنی پریشانی لیتے ہیں آپ کو صبح کو کام کرنا ہو بزنس ڈیل کرنی ہو آپ رات سے فائلیں اپنی بنا رہے ہوں گے پریزنٹیشن بنا رہے ہوں گے صبح میٹنگ ہے بڑی کمپنی میں میٹنگ ہے پوڑک بیچنی ہے یہ کرنی ہے وہ کرنی ہے کتنا ہم سٹرس لیتے ہیں جبکہ ڈیل کرنی کس نے خدا نے مہام کا مدر ہے کہ سامنے اللہ ڈیل کرے گا سامنے اللہ خود ہی ڈیل کرے گا مولا میں جو راغاں فرماتے ہیں رسک و رسکان رسک دو طرح کا ہے طالبن و مطلوبن ایک وہ ہے جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہیں وہ ہے جو تمہارے پیچھے بھاگ رہا ہے اور جس کے پیچھے تم بھاگتے ہو وہ من طلبت دنیا جو دنیا کو طلب کرتا ہے اس کو موت آ جاتی ہے تایخ رج مرحا اور اس کو دنیا سے نکال کے پھیک دیتی ہے جو دنیا پیچھے بھاگتا ہے آپ کے سامنے اسی سیریہ کے ریجن کے ہم پر بہترین زمین پتہ نہیں کتنے محل بنائے پتہ نہیں کتنے ہیرے جوانات کے اس نے کیونکہ جب نبی خدا ان کے پاس آئے کہ بھائی تم انسان ٹھیک ہے جو ہو گیا ہو گیا تم اچھے ہو جاؤ تمہیں اس کے بدلن کیا ملے گا کہا خدا تمہیں جنت ملے گا کہ جنت کیسی ہوتی ہے کہتا ہے ایسی ہوگی یہ ہوگا وہ ہوگا کہا یہ مسئلہ ہی ہے میں خود بنا لیتا ہوں بنائی اس نے اپنے حساب سے اس نے جو کر سکتا تھا لیکن جیسے ہی جنت کے درازے پر پہنچا جو اس نے اپنی بنائی تھی تو اس نے دیکھا ایک شخص کڑاو ہے جس کو یہ جانتا نہیں پہلے تو اپنے غلاموں کو سب کو جانتا تھا تو کہا میں نے تمہیں دیکھا نہیں یہ کبھی تو کہا میں حضرت عزرائی تو کہہ رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے تمہاری جان دے گا کہہ رہے ہیں مجھے اتنا تو موقع دے تو نہیں پر آیت تاریخ بتاتی ہے کہ ایک پاؤں گھوڑے کے اس میں تھا اور ایک اتارنے میں تھا وہ کبز کرنے یہ دنیا یہ ہے دنیا کتنے سو سال میں اس نے یہ پورا سجایا پہے ہیں خواہ ملی ہے حضرت سلمان نبی کے جن جیسے حکومت کسی کو نہیں ملی ہر زبان پرندوں کی زبان اس کی زبان اس کی زبان ہر چیز کی زبان ہر مخلوقات سے کام لینا ہر چیز سے کام لینا اور ایک دن گزر رہے تھے تو دیکھا کہ دو ایک چڑیہ اور نر اور مادہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں وہ جو مل ہے وہ فی میل سے کہہ رہا ہے کہ تم اس سے شادی کر لو میں تمہارے لیے یہ کر دوں گا تمہارے لیے وہ کر دوں گا حتی سلمان کے تخت کو اپنے چونچ پہ لے جاؤں گا اور اوپر سے اب آج سلمان دیکھ رہے ہیں ہس رہے ہیں یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں کہہ دربار میں دونوں وہ بولا ہے وہ لوگ کیا باتیں کر رہے تھے کہتے ہیں کہ نبی خدا کہتے ہیں یہ تم نے کیا بولا کہ اپنی چون سے تم یہ کر لوگے کہا ہے نبی خدا جانے دیجئے انسان محبت میں بدا نہیں کیا کیا کہتا ہے ایسی ہوتا ہے انسان شادی سے پہلے اس نے ماسٹرز کیا ہے یہ کیا وہ کیا وہ شادی ہو گیا تھی بتا ہے انٹروی نہیں کیا رہا اس ایت طرح سے ایسی انسان شادی سے پہلے وہ لوگ اتنا بڑا چلا کے سب جیسے بتا رہے ہوتے ہیں اور جو رشتے جونٹ پر قائم ہو ان کی بنیادیں آگے ہوں گی کیا انسان کو شادی کو ہونا چاہیے صد بتائیں آپ تو خیر اتنا نکا کہ یہ کیا آشک ہوں آشک تو کچھ بھی کر سکتا ہے تو اس سے پوچھا سڑیا سے کہ تم اس کی بات کو مان کیوں نے رہی ہو کہا نبی خدا میں جانتی ہوں یہ جونٹ بول رہا ہے اور مجھ سے پہلے کئی لوگوں سے یہ دعویٰ کر چکا ہے اس بات کا جونٹ بول رہا ہے یہ سننا تھا حضرت سلمان کا کہنا یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جو ہم اپنے پروردگار سے یہ کہتے ہیں کہ پروردگار میں تجھ سے محبت کرتا ہوں یہ جونٹا تو نہیں چالیس دن تختہ چھوڑ دیا اور گریہ کرتے رہے نبی خدا وہی نبی اپنی حکومت میں کھڑا ہوا ہے اور محل بڑھ رہا ہے حضرت ازرائیل آ گئے کہا وقت ہو گیا کہا تھوڑا تو نہیں جو وقت ہے وہی ہے لے گئے کھڑے رہے وہ تو دیمک نے ان کی اس کو جب ختم کیا تو کام کرنے والوں کو پتا کہ نبی خدا جا چکی ہے خدا کا نظام بیت ہے ڈیفائیل ہے بلینڈ ہے بالکل مولا مطاقیان نید و لاغا میں ارشادت فرماتے کہ موت تمہاری خود حفاظت کرتی ہے جب تک موت بھی آئے گی تمہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا چاہے تمہیں کتنا بھی مارنے کی کوشش کرنے موت خود حفاظت کرتی رہا ہے لیکن آنے ہے اگر دنیا کے پیچھے بھاگے تو وہ کھا کے پھیٹ دے گی لیکن جو آخرت کے پیچھے بھاگتے ہیں دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے اور جتنے اس کے پاس دنیا میں خزانے ہیں وہ سب نکال کر اس کو دے دیتی ہے آپ دیکھیں نورود نے حسد ابراہیم کو ہجڑا دوں آگ اتنی بڑی لگائی اور بور سے عزد ابراہیم کو اس میں جھوکنے کی کوشش ہی دوں آخر نبی خدا تھے خدا نے آپ کی ذات کو ٹھنڈا میں تبدیل کر دیا سلام ٹھنڈا بھی کیا سلامتی کے ساتھ کر دیا کر دیا کیوں کہ آخرت وہ یوت نبی تھے وہ علیہ خدا کو دیکھے ساری چیزوں کو دیکھے آپ وہ ایک طرف صدام ایک طرف امام خمینی کہاں گیا صدام کہاں ہے امام خمینی جب آخرت کی طرف تو نتیجہ خدا کیا آت رہے ہیں نہ بند ہو گئے دنیا پوری کوشش کر رہے ہیں امام خمینی کیوں بولتے ہیں امام تو صرف ہمارے بارہ ہی ہیں بھائی امام مسجد کے بھی تو امام ہے امام تجھبی کے دانے بھی تو امام ہیں امام کے عربی مہنے پیشواب اور ریبر کے ہیں کون کہا رہے ہیں خدا نہ قالتا ہی کو معصوم امام بارہ امام بارہ امام ہی ہیں اب حضم نہیں ہوتا تو کبھی امام پہ مشکل ہے کبھی آئیت اللہ پہ مشکل ہے تو کیا بولیں میری سمجھ میں نہیں آتا جو آپ کا دل چاہے بھائی آپ بولیں صحیح بھی کیا حضرت امام خمینی بولتے ہیں آپ جو آپ کا دل چاہے بولتے ہیں بوز مت رکھیں یہ میں یاد رکھیں سورہ کوثر کی تفسیر ہے امام خمینی چاہے آپ مانے یا نہ مانے اس بات کو اِنَّا آتَيْنَا قَلْ قَوْسَرْ ہم نے تمہیں کوثر عطا کی کسیڑ تعداد عطا کی اسی سیدہ کی اولاد ہیں یہ اور اسی کے رب سے آج اسلام جو ہے وہ اس قطعے پر قائم ہوا ہے وہ آپ نہ مانے نہ مانے نہیں مانے کسی کو فرق پڑتا ہے امریکہ کی اتنے عرصے میں کئی بہائب اور سگر اور گئے اور کفن ہو گئے یہاں نظام ولایت کا ویسا کا ویسے ہی کھڑا ہوا ہے کچھ بھی نہیں کر سکتے جس نظام کی رگوں میں ولایتِ عدی جبنِ عبیتہ لے مانے اسے دنیا نہیں رہا سکتی نہیں رہا سکتی کان سے لگ گیا کیونکہ آخرت آخرت کے طلب کان رہیں گے چاہے وہ آسستانی ہو چاہے وہ خام رہیں گے آخرت کے طلب دنیا نہیں چاہیں گے اور دنیا کیا دے گی انہیں جزدر کے غلاموں والے دنیا کچھ نہیں دے سکتی جسے حسین عطا کرتے اسے دنیا ویسے ہی کچھ نہیں دے سکتی دانے حدی دانے حدی دانے حدی ہم بھی آخرت کی طرف پڑھیں زرانے مہترہ آخرت کی طرف متوجہ ہوں آخرت کے لیے اپنی پلاننگ کریں دنیا خود صحیح ہو جائے گی آیتا اللہ آخرت کی طرف تھی دنیا اتنی کبھی ادھا رہے کبھی ادھا رہے کبھی کہہ رہا ہی کسی نے مشرد میں دیکھ لیا کبھی کہہ رہا ہی کسی نے کم میں دیکھ لیا کبھی کربلا میں دیکھ لیا وہ نہیں چاہیے تھا یہ اپنی چیزیں بھیاٹا رہے ہیں نہیں دے رہی ہیں ویسے میں تمہار مہدہ نے کہا کہ ویسے وقت آئے گا تار پر لٹکائے جاؤ گے زمان جو ہے وہ غلام کرتی جائے گی نیزیں کھوپے جائیں گے ویسے میں کیا کھوپے ہیں مولا یہ بتائیے کیا میں حق پہ ہوں گا کہا ہاں کہا میں کوئی فرق نہیں باتا کیونکہ حق کا تعلق آخر سے ہے اسی اسی درخ پودے کو پانی دیکھتے رہے گا کہ تار کی طرح لٹکائے جاؤں ویسے میں کی طرح تار پر لٹکائے جاؤں لٹکائے جاؤں لٹکا دی اگر کوئی فرق پڑا جنہوں نے مارا ان کو کون یاد رکھتا اور آج حضرت عمیزم کو کس نے یاد رکھا کمال یہ ہی ہے حضرت عمیزم کو کہا اس وقت خلیفہ کے وقت میں کہ علی کے فضائل بیان کرنا چھوڑ دو حضرت عمیزم نے کیا کہا مگر قرآن کی تلاوت چھوڑ دو قرآن کی تلاوت چھوڑ دو ہے حضرت عمیزم مولا ہے قرآن قرآن کی آیتیں سب علی کے فضائے ہیں کلمت اللہ اللہ کا کلمہ ہے علی اور اللہ کے کلمہ کیلئے پردگار کہتا ہے دنیا کے سارے ترخت کلم بن جائیں اور سمندر سیائی اور سات دفع ہوئی ہے تو بھی کلمت اللہ کے فضائے نہیں لکھ سکتے جن کے پاس یہ ہوں انہیں کچھ نہیں ہو سکتا عزیزم یہ دنیا خواب و خیال دیکھ رہی ہے ویسے بھی جس کا فارض زندہ ہو انہیں کوئی دنیا کچھ نہیں کہا سکتا بس ہمیں اپنی ٹیوننگ کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے لیے آخرت کو طلب کریں کربلا آخرت کیلئے تھی کربلا باروں کو دنیا سے کچھ نہیں چاہیئے تھا اور دے بھی کیا سکتے تھے انہیں صرف اپنے امام اور خدا کی طرف ان کا یہاں پہ کچھ بھی نہ ہوئی ظاہران تو کیا تھا کشتار تھا ظاہران تو مار دیا سب کو اگر وہی زندہ ہیں وہی جو خیمیں چلے وہی آج ہدایت کے لیے روشنیاں ہیں ہمارے لیے سامنے والے کہاں گئے لانت صبح شام ہم بھیج رہے ہیں ان کے اوپر اور ادھر ہم سلام بھیج رہے ہیں صبح شام کیوں آخرت زندگی کو آخرت کی طرف کربٹ کیا میری زندگی میں بھی اگر آخرت سامنے ہو میری گاڑی میں بھی میرر لگاب ہے اس کے سامنے ایک حصہ آخرت دکھاتا ہو جس طرف پہ میں سلتا ہوں سائن بورڈ ایک بورڈ جنگ دنیا کی مارکٹنگ کر رہا ہے موبائل بیچ رہا ہے یہ بیچ رہا ہے گاڑی بیچ رہا ہے ایک بورڈ آخرت کا ہو تو میں ہر وقت اپنے عمل کو صحیح کرتا ہوں قرآن کی ہر پیچ تقریباً آخرت کی طرف کچھ آیات متوجہ کراتی ہیں یا جحنم کے لیے یا جنت کے لیے یا اس دن کے لیے جو دن امتحان لیا جائے گا لیکن میری زندگی میں آخرت نہیں ہے تب ہی تو میں حسد کرتا ہوں تب ہی تو میں کینہ ہے تب ہی تو میں عیبت کرتا ہوں تب ہی میں دوسرے کو حق کھاتا ہوں تب ہی میں دوسرے کو برا بولتا ہوں کیوں؟ کیونکہ میں نے میری زندگی میں اگر آخرت ہوتی تو میں دیکھتا کہ ویسے میں نے یہاں تو تھوڑے دن رہنا ہے اور یہاں سے تو میں گزر جاؤں گا جب میں نہیں گزر جانا ہے تو میں کیوں آپ سے نفرت کروں؟ کیوں میں آپ سے دشمنی کروں؟ اگر آپ نے اگر کچھ مجھے بول بھی دیا ہے تو میں چھپ کر جاؤں خیر ہے کیا ہے درگزار کر جاؤں تھوڑی دیر کی دبات ہیں یہ سارے احساسات جو انسان کی بدن میں آتے ہیں خاص طور پر ماہر رمضان بھی ہے اور ماہر رمضان میں انسان کو صبر کرنا چاہیے لیکن بعض وقت ہمارا صبر جو ماہر رمضان میں ہی ختم ہو جاتا ہے روزے میں اور یہ جو کیفیت انسان کے جتنے بھی فیلنگز ہیں غصہ اس جب میڈیکل کے مطابق بارہ منٹ سے زیادہ نہیں رہے تھا باڈی کے اندر جو چیزیں اکتنے بلڈ سرکولیشن کو ہائی کر دیتی ہیں اگر یہ دس بارہ منٹ میں اپنے ہاں کو سائٹ پر کر لوں بوزو کر لوں دروت پڑھ لوں دو رکعہ نماز پڑھ لوں میرا غصہ ٹھٹا رہے گا لیکن میں اس غصے کے اندر کتنے غلط کام بہتر انسان کر جاتا ہے بندہ مار دیتا ہے انسان غصے دیتا ہے انسان غصے دیتا ہے انسان غصے دیتا ہے کیا کرتا ہے جب آپ واپس آئیں غصے سے پہا رہے ہیں تو انسان کو اپنے اوپر شرم آنا شروع جاتی ہے یہ کیا کیا ہے بہتر بچوں کو مار دیتا ہے آدمی جب ایسے چیز بچوں نے توڑ دی علاج ٹوڑ گیا فلانا ہو گیا علاج کیمتی تھا یا بچہ کیمتی ہے ہمارا جندگی میں ایسی ہے موبائل توڑ رہے ہیں موبائل کیمتی ہے یا بچہ کیمتی ہے نہیں ہے ہم اس طرح بیریٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ یعنی ہم بچے تربیت کر رہے ہیں یہ جانور تربیت کر رہے ہیں یہ اپنے گھروں میں ہم کیسے ہیں کلام میں کیسے ہیں زبان کیسے آتی ہے نمک زیادہ ڈر گیا تو ہماری کیفیت کیسی ہوتی ہے اپنی زوجہ کے ساتھ نہیں عزیزہ نے مہتر ہے جب آخرت حدف ہو تو زندگی بڑی سٹریم لائن ہو جاتی ہے بہت سکون میں آ جاتی ہے کیوں؟ کیونکہ یہ ٹیمپریری ورڈ ہے ہم مولا خود ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا تمہارے لئے بلکل ایک مسافر خانہ ہے مسافر خانے میں دل نہیں لگایا جاتا ہے تو میں تھوڑی دل کیلئے ہوں بلوں پڑھ دے بہت اچھے یہ بہت اچھا ہے بس زبردست ہے میں تو یہی رہوں میں کہنا مہن ساتھ جہاں زیادہ دین ہی رہنا میں ایسی چیاریس پجاس منٹ پڑھنا ہے آپ نے پھر آپ نے چلے جانا ہے میں نے تو یہی رہنا ہے اکم تقاضہ نہیں کرتے اس بات کی دنیا ایسی ہی ہے کتنے ساتھ کی زندگی ہے ساتھ اسی اب تو بیسی شورٹ ہو گیا ہے آج تو بیس پچھے شاد میں آدم کا پس جا رہا ہے آپ اکثر سنتے ہیں جوان آدمی تھا گیا بیماری بھی کوئی نہیں تھی بیس شاد میں پچھے شاد میں ہارٹ اٹیک پتہ نہیں چلا کچھ ہو گیا پتہ ہی نہیں چلا سب اٹھا ہی نہیں آدمی اتنی تھوڑی سی زندگی میں اتنے غم اتنی پریشانیاں ہائیں جائے گا رہے جو اللہ نے دیا ہے شکر کرے جب پروردہ کا حدیث کچھ سی ہے میں بہت دیس سے گزر رہا ہوں بعد میں بیان کروں گا جب پروردہ کا مجھ سے کل کی عبادت نہیں مانگ رہا تو میں کیوں کل کی لکمے کے لیے پریشان ہوں کیوں پریشان ہوں میں نہیں مانگ رہا تھوڑی بہت کل کی نمازیں پیاد پڑھا نہیں آج کی پڑھو آسانی سے نہیں بڑھ سکتے میں کیوں پریشان ہوں یہ پریشانی صرف اس لیے کہ میں دست دعا سہی طرح پروردہ اور جب دعا ہوں ہر واجب نماز کے بعد ایک دعا مستجاب ہے آپ کو پتا ہے ایک دعا کیا میں مانتا ہوں اس طرح پروردہ اس کو بہتر کر دے تو بہتر جانتا ہے تو میرے کیسے تو ان کو بہتر جانتا ہے تو میری برائیوں کو بہتر جانتا ہے تو میرے ذات کو تو میری کمزوریوں کو بہتر جانتا ہے کوئی نہیں جانتا ہے اس کو دور کرتے پر یہ مہینہ خالی ہاتھ نہ چلا جائے آج جانتا ہے مانگنے والوں نے مانگا اور کامیابی کیا ہوئی جو انہوں نے عطا کر آئے کربلا درست کا آئے عزیزہ نے مہتر کربلا نہ ہو زندگی میں ادھولی ہے زندگی ایسا زندگی کامل ہوئی نہیں سکتی بغیر کربلا حجیب بدقسمت لوگ ہیں کہ جنگے زندگی میں کربلا نہیں کربلا یہ حیات ہے انسان کی زہر ابنے گین جبکہ دوسرے مسلک کا تھا کاروان میں جہاں بھی اس کا پڑاو کاروان کا ہوتا تھا اس طرف سید و شہدہ کا بھی کاروان رکھتا تھا اور اکثر جگہوں پر یہ قریب قریب تھے انتفاہ ایک جگہ پر بیٹھا تھا لکمہ لے رہا تھا تو خیمے میں سے خیمے تھا کہ کوئی آیا ہے کہا کون آیا کہا کاسد حسین آیا ہے وہی رکمہ رک گیا کہتا ہے جس کا تارتہ ہوئی ہو تو زوجہ نے پوچھا کیوں کہا اگر حسین نے بلا لیا تو میں رکھ نہیں پاکا اللہ اکبر آیت اللہ جوادی عاملی خدا ان کے درجات پلند کر کہتے تھے کہ چند قدم زہر کاسد امام حسین کی قدموں پر قدم رکھے زہر کی تکتیر پتل گئی پتل گئی تک تھی زہر واپس آیا زہر نے سب چھوڑ دی کہا تم لوگ جاؤ زوجہ کو کوئی نہ جاؤ سب جاؤ کہا میں حسین کے ساتھ جاؤ خوش قسمت وقت کے واقعین یعنی کائنات ان پر نازاں ہیں کہاں ہیں ان لوگ آج وقت کے امام کے لئے جو اپنا سب چھوڑ کر وقت کے امام کے لئے چلو کے اسی کا انتظار کر رہا ہے گیا روزہ آشورہ آیا وقت کے نماز آئی مولا نماز پڑھ رہے ہیں سعید اور زہر اپنے سینوں پر تیر کھا رہے ہیں کہ وقت کے امام نماز پڑھ سکے آج وقت یعنی نماز پڑھ رہے ہیں کربلا یعنی نماز کی اوچ ہے کربلا بندگی کو کمال پر پہنچایا کربلا نہ ہوتی تو بندگی کمال پر نہیں پہنچ سکتی تھی تیر کھائے جب تیر کھا کھا کر گر گئے تو کیا کھا مولا جب ایک دوسرے کو وضیعتیں کیا کر رہے ہیں اللہ اکبر کیا آپ وسیعتیں کر رہے ہیں ایک دوسرے کو وسیعتیں کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اس مرد کا ساتھ دینا اس کو تنہا نہ چھوڑنا اللہ اکبر یعنی اپنی جانے دے کر جب مولا نے ان کے سروں کو اپنے ذہنوں میں رکھا تو کچھ کہا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مولا دیکھیں ہم نے کیا کام کر لیا مولا کتنی آپ کی خدمت کی نہیں اس آخری وقت میں بھی یہی جملے تھے مولا کیا آپ ہم سے راضی ہیں کیا ہم راضی ہیں ہم مولا ہم گناہگار غطاگار کو آپ کربلا لے کر آپ نے گوھر ناب بنا دیا ہم نے اپنی جانوں کا نظرانہ دے لیا مولا آپ راضی ہے کہ نہیں ہے ارے یہ ایسے لوگ تھے جو اپنی جانے دے کر بھی رضایت مولا طلب کرتے تھے جو جانتے تھے کہ یہ وہ حسین ہے جسے سیدہ نے چکیاں پیس پیس کر پالا آئے ارے یہ وہی حسین ہے کہ جہاں بی بی نے اپنے مشکلہ یام میں ان کو بڑا بڑا کیا اور وہ آخری وقت بی بی کا نگاہوں کے سامنے کتابوں میں جب ہم پڑھتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ جب بی بی کے کفند من کر کر لائے گیا تو وہاں پر امام حسین نہیں آ رہے ہیں کہا کیوں نہیں آ رہے ہیں کہا جب تک مجھے امام بلائیں گی نہیں میں نہیں آوں گا ارے کفند کے بند ٹوٹے ہمیں ان کے ناصروں ان کے مردگاروں میں شمار فرما پردگار جو پریشانے حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو بے رزگار ہیں پردگار نے رسک حلال اطا فرما جو برسرے رزگار ہیں ان کے رسک میں ترقی اور کشات کی اطا فرما بہت سارے لوگ بی مار ہیں پردگار بی مار ہیں کربرا کے صدقے شفاء کامل و راجلہ اطا فرما بہت سارے چپنے کی لوگ شریح آجات لے کر بیٹھیں بہت سارے لوگوں نے التماع سے دعا کا ہے ان سب کو اپنے ذہن میں متنظر رکھتے ہیں پردگار ان سب کی شریح آجات کو جل سے جل براورت فرما پردگار جو بھی قید و بند کی اثارتیں چہل رہے ہیں پردگار جل سے جل انہیں حسیرانے شام اور کربلا کے صدقے میں جل سے جل سے حیی اطا فرما مسلمان جہاں جہاں بھی ہیں پردگار ان کی جان معلومت اطا بروفی فازد فرما جو بھی مشکلات میں اسٹر مسلمان اپنے ایام کو گزار رہے ہیں اپنی ازادی کی جنگیں رہنے پردگار جل سے جل انہیں کام جابی اور پیلو جی اطا فرما دشمن اسلام اگر ہدایت کے قابل ہیں تو انہیں ہدایت اطا فرما اور اگر ہدایت کے قابل نہیں تو انہیں اسٹر نحبود فرما پردگار ہمیں کوئی قام نہ دے سوائے پردگار حسین کے اللہ مرزق نہ زیارت حسین فی الدنیا پردگار ہمیں کوئی پردگار سوائے پیدگار ہمیں کوئی پردگار